تھر سہرائے زندگی ہے یہاں سورج بھی جلتا ہے یہاں پیاس برستی ہے دھر میں یہ سب ہمیشہ نہیں رہتا یہاں کبھی کبھی ابر کرم بھی جوش میں آتا ہے دھر میں بارش برسنے کے بعد سارے منظر بدل جاتے ہیں سہرہ سبز غلاف اور لیتا ہے ہر سنکھ بہار آ جاتی ہے ہر چاند زدگی مسکرانے لگتی ہے سنجھ میں ایک کہاوت مشہور ہے وہ ٹھو تک تھر نہ تبروی بر برس چائے تو گلو گلزار نہ برسے تو سہرہی سہرہ پاکستان جنتِ ارضی ہے اسے صدرت لہر نمت سے نوازا ہے موسیقی موسیقی لیکن سہرہ اتھر ان تمام خطوں سے جدہ ہے سہرہ اتھر ایک الگ ہی دنیا ہے یہاں ہر سمت خامشی کی گھنج سنائی دیتی ہے سہرہ اتھر دنیا کے قدیم ترین سہراؤں میں سے ایک ہے اس کا تعلق چار ارب ساٹھ لاکھ سال قدیم ارضیاتی دور سے ہے یہ برعظم ایشیا کا نوہ اور پاکستان کا سب سے بڑا ریکزار ہے سہرہ اتھر پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے سوڑے سوبہ سندھ میں واقع ہے زلہ اتھر پارکر میرپو خاص ٹیویزن میں شامل ہے یہ سوبہ سندھ کا سب سے بڑا زلہ ہے اس کا مجبوری رقبہ بیس آزار سات سو اٹھاون مربع کلومیٹر ہے جس میں پکی سڑکوں کی لمبائی صرف ایک سو کلومیٹر ہے یہاں کی آبادیں ایک ملین کے لگ بھگ ہے سہرہ اتھر مادنیات کی دولت سے مالا مال ہے یہاں دنیا میں کوئلے کے دوسرے سب سے بڑے زخائر بھی دریافت ہوئے ہیں کراچی سے تین سو بہتر کلومیٹر دور زلہ اتھر پارکر کا صدر مقام مٹھی ہے زلہ اتھر پارکر کے چار تعلقے ہیں ڈیپلو، مٹھی، چھاچھرو اور نگر پارکر یہی وہ چند علاقے ہیں جہاں شہری اثرات نظر آتے ہیں باقی ہر سندھ ریت ہی ریت ہے ریت کے اس سمندر میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں جزیوں کی طرح جھانگ پہ نظر آتے ہیں تھر کا اسی فیصد سے زیادہ علاقہ ریگستان ہے یہاں ہر وقت آگ پرستی ہے یہاں تو چھاؤں بھی جلتی ہے دھوپ کی شدت کومل چہروں کو کمہا دیتی ہے اور چہریں جھل سے جھل سے لگتے ہیں تھر کی زمین بارشوں کو ترستی ہے مونسون میں پاکستان میں بارشوں کا سالانہ اوسط دو سو ستہتر آشاریا آٹھ میلی میٹر ہے اور سوبہ سندھ میں ایک سو ستہائیس آشاریا پانچ میلی میٹر جبکہ تھر میں اسی میلی میٹر یعنی تین آشاریا دو پانچ انچ سے زیادہ بارش نہیں ہوتی پانی بجلی سڑکیں پکے گھر اور ذرائع حمل و نقل یہ انسانی تمدن کی پہچان ہیں لیکن تھریوں کے لیے یہ سب ایک خواب ہیں اکثر تھریوں کے زندگی یہ چیزیں بے کے بغیر ہی گزر جاتی ہیں تھر کے لیے پانی آب حیات ہے پانی کے زخیروں کے گرد ان کی دنیا آباد ہے تھر میں کئی موسم عبر کو ترستے ہی گزر جاتے ہیں یہاں اکثر چار پانچ سال تک بارش کی ایک بھونی ہو گیتے ہیں شہر میں لوگ دونت یما کرتے ہیں تھری اپنے جینے کے لیے پانی زفیرہ کرتے ہیں تھر میں پانی ہر ممکن زرائع سے حاصل کیا جاتا ہے مالیہ مالیہ انہیں پانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے یہ ذمہ داری یہاں کی جفاکش عورت کی ہے جو صرف مردوں ہی کا نہیں جانوروں کا ووچ بھی بار کریتی ہے تھر کے آسمان پر مہین و بادل نہیں آتے ایسے میں کنوں کی گہرائیاں بڑھنے لگتی ہیں اور ایک دن خالی ڈول واپس آنے لگتے ہیں ٹھوہر اے ٹھوہ کے خدر و جھاڑیاں سرو بھارنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں بارش ہوئے مردت ہو گئی سام اور دیگر ہشرات انہی جھاڑیوں میں پناہ لیتے ہیں پھر قہد کے محیب سائے پھیلنے لگتے ہیں قہد کی ہولناکیاں ہر سمت دیکھی جا سکتی ہیں تھری پانی کی تلاش میں لکل کھڑے ہوتے ہیں بھوک اور پیاس انہیں دور دراز شاداب علاقوں میں لے آتی ہے یہاں ان کی محنت کو قلیل عجرت پر رہن رکھ لیا جاتا ہے قہد میں تھری گڑوا اور بدگودار پانی بھی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں غیر میاری پانی کے سمال کے سبب تھریوں کے بال آنکھیں دانت بلکہ جسم کا ہر عضو متاثر نظر آتا ہے تہتے بھی سہرہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا سب کو ایک ہی انتظار ہے گہرے بادلوں کی آس بارش کی امید موسم برسات سے پہلے مقامی ہاری ایک تہوار مناتے ہیں اسے ہاری پر ربح کہا جاتا ہے اس موقع پر گاؤں کا سربراہ ایک دعوت کا احتمام کرتا ہے جس میں باجرے اصلی گھی اور گھر سے بنی ہوئی ایک مخصوص ڈش بھت پیش کی جاتی ہے ایسے میں جذبات کو موسیقی کی زبان ملتی ہے گاؤں کے لوگ اپنے اوپر بیٹنے والے خیر معمولی واقعات سناتے ہیں ان واقعاتی روشنی میں ایک ماہر پیش پوئی کرتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں اور اگر ہوگی تو اس کا کب تک امکان ہے یہ امید کا موسم ہے حل سے زمین کو کھنگالا جاتا ہے تھر میں عموماً اونٹ اور گدھے حل کھینچتے ہیں نگر پاکر میں بیلوں کی مدد دی جاتی ہے صرف ایک امید تھریوں سے اتنی مشکت کرا لیتی ہے گھر میں بارش ایک بہت بڑی خبر ہے جیسے ہی بارش کے چند چھیٹے پڑتے ہیں پوری فضا مہے گھرتی ہے سندھ میں ایک کہاوت مشہور ہے جس کا مفہوم ہے پہت میں تھری جب بجلی چمکتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ پابا جولا قیدی کی طرح رسیاں کڑا کر تھر کی طرف دور پڑتا ہے تھری بارش کی خبر سنتے ہی تھر کا رخ کرتے ہیں تھر میں بارش زندگی کی علامت ہے یہاں اگر پہلی بارش کمحار کے بھی ہو تو شبون کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس موسم برسات میں بہت کم بارشیں ہوں گی کیونکہ کمحار پانی خرچ کرتے برطن بناتا ہے اگر بارش کے پہلے چھینٹے کسی بنیے کے گھر پڑتے ہیں تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق اناج قیدہ ہوگا اگر تہلی بارش ماشکی کے گھر پر ہو تو یہ علامت ہے کہ سال خوب بارشیں ہوں گی کیونکہ ماشکی کھر کھر پانی پہنچاتا ہے بارش پرستے ہی تھر لہلہاں ہے ہر سمت دھنک رنگ بکھا جاتے ہیں بارشوں کے بعد تھر میں پانی کا حصول مشکل نہیں ہوتا ایسے میں کچھ لوگ اپنی زندگی کی پہلی بارش دیکھتے ہیں ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا گھاس خوش سے بننے ہوئے تھریوں کے مخصوص تھر چورے بارش سے نکھر جاتے ہیں تھری خواتین کے ہاتھوں کی زیبائش باہن ان کے رنگ ان کی شوکھی اور بڑھ جاتے ہیں سہرہ کے رفیق اونٹ کی چال میں عجب خمار آ جاتا ہے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے مخصوص ساخت پچھت پھیک رامے زیادہ چہل پہن رہزر آتی ہے زہن بھی جاگ ہوتی ہیں نفلیں پھر آباد ہوتی ہیں کشیدہ کاری کو نئے زاویے ملتے ہیں خزاؤں میں گیت بکھا جاتے ہیں سیابی حسین مناظر اور تاریخی نوادرات کو اپنی آنکھوں میں سمیٹنی کے لیے تھر کا رخ کرتے ہیں گوری کا یہ مشہور جین مندر تیرہ سو چھہتر کی تعمیر کہی جاتی ہے نگر پارکر میں ایک اور حسین جین مندر موجود ہے نگر پارکر سے چار میل پہلے بھوڑے سر میں ایک تاریخی محصد واقع ہے یہ گجرات کے سلطان محمود بیگڑا بن مظفر شاہ کی سند آمد کے موقع پر یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھے بھالوا میں ماروی کا قوان یہ تھر کی مشہور لوگ تاستان عمر ماروی کی یاد دلاتا ہے تھر میں سہرہ اور شاداب علاقوں کے سنگم پر کئی قلعے بھی واقع ہیں نو کوٹ کا قلعہ اٹھارہ سو چودہ میں تالپر حکمران میر مراد علی خان نے تعمیر کر آیا تھا عمر کوٹ میں یہ قلعہ عمر بن سمرو بن دو دو سے منصوب ہے عمر کوٹ وہی شہر ہے جس کے قریب پندرہ سو بیالیس میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوئے تھے بارش کی خوشکی پرندوں کو بھی بہت دور سے یہاں کھینچ جاتی ہے وہ پانیوں میں اپنے اکس دیکھتی ہیں رنگ برنگ پرندے سہرہ میں ایک نئی دلکشی پیدا کر دیتے ہوں مالہ ہاری نامی پرندہ دھر کا ہما ہے اگر کوئی شخص کسی کام سے جا رہا ہو اور مالہ ہاری اس کے دائیں سنت آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا برسات مور کو سہزدہ کر دیتی ہے خر بھی خرمسکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیگر جانور بیوانی کی خراوانی سے لطف اٹھاتے ہیں پہت کے زمانے میں مویشیوں کی پسریاں گنی جا سکتی ہیں لیکن بارشوں کے بعد وہ انتہائی پربا ہو جاتے ہیں ہر جدہ مال مویشی گول گرگول گھومتے بکھائی دیتے ہیں انگول چیزیں اب بین مول ملنے لگتی ہیں پانی اور گھاس کی بہتات کے سبب اب بیراج کے لوگ اپنے مویشیوں کو تھر لاتے ہیں زمین اپنے خزانوں کا موں کھول دیتی ہے طبیب اور دواساز کمپنیوں کو تھر میں بارش کا انتظار رہتا ہے یہاں پیدا ہونے والے جڑی بوٹیاں کئی بیماریوں کے لیے تریاق ہیں سہرائی گھاس کھپ بلندیوں کو چھونے لگتی ہے یہ سال بھر سبز رہتی ہے تازہ کھپ ہیس رسی بٹی جاتی ہے اسے چورے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مویشیوں کے چارے کے طور پر بھی کام آتی ہے اکک تھر کا گلاب ہے اس کے پتے لیسار دودھ اور پھول سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے بوٹ خدر و جھاڑی ہے اس میں کپاس کی طرح لیکن اس سے بہت چھوٹے پھول آتے ہیں راستوں میں جگہ جگہ خربوزوں کی طرح کے پھل کی بیلے نظر آتی ہیں انہیں چبر کہتے ہیں گوار دھریوں کا من بھاتا کھا جا ہے یہاں گوار کی بڑے پیمانے پر کاش کی جاتی ہے پھلی پکنے کے بعد گوار کے بیج اور پتے مقصود طریقوں سے الگ کر لیے جاتے ہیں باجرہ دھریوں کی گندم ہے مناسب وقفے سے دو ہلکی بارشیں ان ٹھیتوں میں زندگی کی لہر دوڑا گیتی ہیں آج زمین پر آلوکی کا سرطان پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے دنیا میں سبز انقلاب لانے کی تدابیر کی جا رہی ہیں شہروں سے بہت دور اس سہرہ میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صدیوں سے چندقوانین رائج ہیں اور اب یہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں درختوں کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے گاؤں کے اردگر ایک مخصوص فاصلے تک درخت کٹنے پر سخت فابندی ہے روہیرو نامی درخت کی لکلی انتہائی پنکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں دیمت نہیں لکتی روہیرو درخت کو غیر خانونی طور پر کٹنے والے کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے بارش کا پانی جہاں جمع ہوتا ہے وہاں سے مٹی نہیں نکالی جاتی پانی پر سب کا حق برابر سمجھا جاتا ہے ترائی کے پانی میں نہانا ممنوع ہے اسے گندہ کرنے سے گریز کیا جاتا ہے پنچائت کے موثر رزام کی وجہ سے قوانین توڑنے والا سزا سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتا بارش زندگی کی ترجیحات تبدیل کر دیتی ہے اب طلبہ کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری شئے کھیتی باری ہے اسی لیے بچے اپنے بڑوں کا ہاتھ پٹانے کے لیے کھیتوں میں پہن جاتے ہیں فرصت ملنے کے بعد وہ دوبارہ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں اسکول میں حاضری موسمی اتار چڑھاؤ پر مناصر ہوگا قہد کے زمانے میں اپنے دکھوں کو بانٹنے والے لوگ اچھے دنوں میں بھی ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں تھری امداد باہمی کے اصول پر کام کرتے ہیں ایک دن سب اپنے کسی ایک ساتھی کے کھیت میں جمع ہو کر فازل خدر و پودوں کو نکالتے ہیں اسے لے ڈھان کہتے ہیں کام کے دوران وہ ہمرچو گاتے ہیں ہمرچو کے معنی ہیں دوستو میرے ساتھ آؤ بارش اپنے ہمرہ دولت آتی ہے اور یہ دولت کہیں پہلی کھیل بھی بتاتی ہے یوں تو تھر ایک پر امن خطہ ہے اور یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن بارشوں کے بعد لوگ زمین پر اپنی اپنی ملکیت کے دعوے کرتے ہیں اس طرح جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر زمین کا سروے نہیں کیا گیا باجرے کی سنہری بالیاں سونے کی طرح دمتنے لگی ہیں اب خصل تیار ہے یہ دن تھریوں کے لیے روز عید ہے یہ عید ان کی زندگی میں کئی کئی برس پاد آتی ہے ایسے میں لبوں پر بے ساختہ گیت مچلنے لگتے ہیں وہ گوری ہے یا کالی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں اجناس کا رکھ اب مارکٹی سندھ ہے تھریوں کی آمدنی کا بڑا حصہ ساہوکار نگل لیتے ہیں انسان قہد سے دور بھاگتا ہے ساہوکار قہد کا انتظار کرتے ہیں قہد کے زمانے میں تھریوں تمال مویشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں مچھی بھر خوراک کی مہگے داموں ملتی ہے ایسے میں ساہوکار اپنی تجوریاں پھول دیتے ہیں تھری بھاری سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں تھر میں ریت ہوتی ہے ساہوکار کے دھر میں ہن برستہ ہے کالین بافی تھر کی سب سے بڑی بھرے لوسنت ہے بڑے تاجے تھڑی لگانے کے لیے قرض دے کر جال پھیلاتے ہیں قرض اتارنے کے لیے اس خاندان کے بچوں سے بے گار رہ جاتی ہے کیونکہ بچوں کی نازک انگلیاں خمدہ کالین تخلیق کرتی ہیں چند سکھوں کے لیے بچوں کا بچپن چھین لیا جاتا ہے قرض ہے کہ اتارے نہیں اٹرتا ایک نسل سے دوسری نسل پر منتقل ہوتا رہتا ہے تھری خوشی کے زمانے میں ہموں کو بھول جاتے ہیں اچھی فصل کے بعد ایک اور موسم آتا ہے ملن کا موسم تھر میں خاندان ہی میں شادیوں کا رواج ہے اس لیے بر ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیاں بچپن ہی سے منصوب کر دیے جاتے ہیں رقماتی ہے تو سوے سپنی جاتے ہیں بارش کے انکزار میں شادیاں بھی روپ ہی جاتی ہیں بارش کی پہلی پھوار پڑتے ہی ملن کی شہنائیاں بجھنے لگتی ہیں شادی کے دن دولہ گھر پر تیار ہوتا ہے ادھر سہی لیا لڑکی کو دلن بناتی ہیں دولہ تیاری کے بعد گاؤں کے گرد دوچا چکر لگاتا ہے اسے ترگست کہتے ہیں شادی کے بعد لڑکی رخصت ہوتی ہے وہ اپنے خواب سجاتی ہے تھریوں کو معلوم ہے کہ یہ موسمِ بہار بھی چند روزہ ہے انہیں بہار میں بھی سنا کی آہات سنائی لیتی ہے تھری پانی بہت سنبھال کر خرچ کرتے ہیں مویشیوں کے لیے چارہ بھی زخیرہ کر لیتے ہیں عام باشلے باجرے کو فروغ نہیں کرتے وہ گوار کی پھلی کو بھی برے وقتوں کے لیے اُبال کر سکھا لیتے ہیں تھری کڑے دنوں کی آزمائشوں سے واقع ہیں اچھے دن کب آتے ہیں کب چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سہرہ پھر جلنے لگتا ہے زادے راہ سمٹنے لگتا ہے بھوک پھر سر اٹھانے لگتی ہے اگلی بارش کب ہوگی ابرے کرم کب برسے گا تھری تھک کر نہیں بیٹھتے وہ گردش میں رہتے ہیں ان کی زندگی مسلسل سفر ہے ان کی زندگی مسلسل انتظار ہے ایک بارش کے بعد دوسری بارش کا انتظار موسیقی 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 موسیقی